بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشہدین الکرام کی فلال کیا احلا آپ لوگ ٹھیک ہے خیریہ سین راہ فضل عظیم کی طرف سے آپ سب کو بہت بہت سلام پیشو دوستو جس پر تک کی فرنیو فریکش اپ ڈیٹس ہیں وہ میں آپ لوگ کی خدمت میں لے کے آذر ہوں آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہمیت کے عمل ہے پوری دیکھے گا کیونکہ ویزو کے حوالے سے اپ ڈیٹس ہیں سب سے پہلے تو وہ ذرا جو کہ جی سی سی یعنی کہ گلف ممالک کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے ایک بہت زبردست قسم کی نیوز نکل کے آئی آپ لوگ دے سکتے ہیں پینل پر یہ اسٹیٹ میں شائع کی گئی ہے اس اسٹیٹمنٹ کے مطابق سعودیہ ایریبیا کی طرف سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ انشاءاللہ ازوجل بہت جلد ہم لوگ ایک نیا ویزا مطارب کروا رہے ہیں ان خارجی لوگوں کے لیے جو کہ گلف ممالک کے اندر رہتے ہیں یعنی کہ کوئی قطر بہرین یو اے ای امان ان ممالک کے اندر آپ لوگ رہتے ہیں اور اگر آپ لوگ سعودیہ ایریبیا جانا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد ایک ویزا آئے گا کہ آپ لوگ فری انٹری کر سکتے ہیں جو بھی خارجی اثرات ہیں ان ممالک سے سعودیہ ایریبیا کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ انشاءاللہ ازوجل حج کے بعد ہم لوگ نیا ویزا مطارب کروائیں گے اور انشاءاللہ اس کے اندر جتنے بھی جو ایکسپرٹز ہے خارجی ہیں جو کہ جی سی سی کے ممالک کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے انٹری ویزا فری ہوگا تو اس ویزے کے اندر وہ جا کر عمرہ بھی کر سکتے ہیں اس ویزے کے ذریعے جا کر وہ اپنی تقود ہو کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ کوئی بزنس کر سکتے ہیں تو وہ بھی فری اور کاسٹ ہوگا ویزے انٹری ہوگی تو یعنی کہ بہت ہی زبردست قسم کا ایک پیکج بنایا جائے گا اور تمام لوگوں کی نظریں اب اس خبر کے اوپر ہے انشاءاللہ اس و جل کب یہ اناؤسمنٹ ہو اور کب انشاءاللہ لوگ سعودی ایرابیہ میں فری انٹری کریں تو یہ مشلس سے بہت ہی خوشائند بات ہے بات کرتے ہیں کچھ اومان کے ویزا کے والے سے سب سے پہلے آپ نے دے سکتے ہیں کہ یہ سٹیٹمنٹ شائع کی گئی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق منسٹری آف لیبر کے ایک نمائندے کی طرح سے تزدیق کی گئی یہ کہ انشاءاللہ حضر و جل ہم لوگ بھی ایک بہت جلد ویزا متعارف کروا رہے ہیں سلطنت افہمان میں ان لوگوں کے لیے جو کہ بہت زیادہ ٹیلینٹڈ ہیں اور یہ ویزا ہوگا لونگ ٹن کا یعنی کہ لمبے ویزے دیے جائیں گے ان لوگوں کے جو کہ سلطنت افہمان کے لیے موجود ہیں اور جو بہت زیادہ ٹیلینٹڈ ہیں تو یہ بھی ایک بہت زبردست قسم کی ایک نیوز ہے جو کہ منسٹر اف لیبر کے طرح سے متعدد بار پہلے بتایا گیا کہ ٹونٹی فورٹی کا جو ویجن ہے اس کے اندر خارجوں کی ترقی ہم لوگ دیکھتے ہیں خارجوں کی ترقی ہوگی تو اس کے بعد امان کی بھی ترقی ہوگی تو انشاءاللہ اس حوالے سے یہ ویزا انشاءاللہ متعارف کروایا جائے گا بہت جل جو بھی ٹیلینٹڈ لوگ ہے سلطنت کے اندر ان کو لوگ ریزیڈنسی ملے گی اور یہ بہت ہی ایک اچھی خبر ہے مزید بات کرتے ہیں کچھ ویزا کے ہی حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں پینل پر ایک اور یہ سٹیٹ میں شائع کی گئی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق جتنے بھی سلطنت اف امان کے اندر امانی ہیں ان کے لیے بہت ہی خوشائن بات کل کے امانی کیا بلکہ جو گلف کانٹریز ہیں ان کے لیے بہت زیادہ خوشائن بات آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا گیا کہ یوکے کی انٹری فری ہوگی جو کہ امانی ہوں گے یا کہ جی سی سی کے ممالک سے تعلق رکھنے والے ہوں گے اور یہ کب سے ہوگی آپ لوگ دے سکتے ہیں بتایا گیا کہ دوہزار تیس سے انشاءاللہ از بجل متعارک کروایا گیا کہ فری انٹری ہوگی یوکے کے لیے امانیوں کی بھی اور جی سی سی کے ممالک سے تعلق رکھنے والوں کی بھی تو یہ مشلس ایک بہت زیادہ خوشائن بات ہے وہ ذرا جو کہ جی سی سی ممالک کے اندر رہتے ہیں جو کہ تعلق رکھتے ہیں ان ممالک سے بات کرتے ہیں کچھ آروپی کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ لوگ دے سکتے ہیں اس سٹیٹمنٹ شائع کی گئی اس سٹیٹمنٹ کے مطابق آروپی کی طرح سے تزدیک کی گئی کہ سور اور اس کے آس پاس کے علاوکوں کے اندر رہنے والے وہ متوجہوں کیونکہ ان کا جو سینٹر تھا پاسپورٹ کے حوالے سے سیول آئی ڈی کے حوالے سے یا کوئی بھی امیگریشن کے حوالے سے اس کو ہم لوگ چینج کرتے ہیں تین جولائی دوزار بائیس سے سوتل شرکیہ کے اندر آتا ہے سور آپ لوگ دے سکتے ہیں تزدیک کی گئی ہے کہ گلیلہ ایریا جو کہ سور کے اندر موجود ہے وہاں پر ہم لوگ شفٹ کریں گے تین جولائی دوزار بائیس سے تو جتنے بھی حضرات موجود ہیں سوتل شرکیہ سور کے اندر اپنے جو سیول کارڈ بنوانا چاہتے ہیں وہ پاسپورٹ کے حوالے سے یا آئی ڈی کے حوالے سے یا کوئی اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کسی بھی قسم کی خدمات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اپنے سینٹر میں سور میں جا کے اپنی خدمات حاصل کریں گے تو یہ تمام اس وقت کی اپ ڈیٹس تھی اور انشاءاللہ جیسے بھی جنی اپ ڈیٹس آتی بیسے انشاءاللہ آپ لوگ دیں گے راو فضل عظیم قدیچے چاہزت اللہ حافظ